بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم عبد الرشید قادری دین حکمت سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہماری گفتگو کا جو انوان ہے وہ یہ ہے کہ بالوں کا گرنا بالوں کا کمزور ہو جانا اور بالوں کا وقت سے پہلے گرنا تو ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ بال جو گرتے ہیں اس کی اصل وجوہات کیا ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں بال دو وجوہات کی وجہ سے گرتے ہیں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں جبرتوبات کی زیادتی ہو جاتی ہے جب بادی چیزیں کھا کھا کر اسابی چیزیں کھا کھا کر ہمارے جسم میں جبرتوبات کی زیادتی ہو جاتی ہے تو ہمارے جسم کی حرارت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جب حرارت کم ہو جائے گی تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ مضبوطی نہیں پکڑتی اس کی قوت کم ہو جاتی ہے جب اس کی قوت کم ہو جاتی ہے تو پھر بالوں کے جو گروت ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے جب بالوں کی گروت نہیں ہوگی ان کی مضبوطی نہیں ہوگی تو ان کی جو جڑے ہوتی ہیں وہاں پر رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے وہاں پر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں ہم نے ان چیزوں پر غور کرنا ہے جو ہم غزا کھاتے ہیں غزا کے کھانے ہی سے ہمارے جسم میں بہتری آتی ہے اور غزا کے غلط استعمال سے ہی ہمارا جسم جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور ہمارا جسم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے تو بال انسانوں کی خوبصورتی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ آپ ان سے پوچھیں کہ جن کے بال گرتے ہیں یا جن کے بال کم ہیں آپ ان سے پوچھیں ان بالوں کی قدر کو تو آپ کو وہ بتائیں گے کہ وہ ہمیں بالوں کی کتنی تکلیف ہے کہ ہمیں اللہ تعالی ہمارے سروں پر جو ہے وہ بالوں کو کسرت سے پیدا کر دے تو میرے بھائی بال اسی وقت پیدا ہوں گے جب ہماری صحت جو ہے وہ اعتدال میں ہوگی ہمارے جسم کی حرارت بھی اعتدال پر ہوگی ہمارے جسم کی رتوبات بھی اعتدال پر ہوگی اور ہمارے جسم کی ایسیڈی تضابیت خوشکی جو ہے جب وہ بھی اعتدال پر ہوگی تو ہمارے بال گھنے ہوں گے مضبوط ہوں گے ملائم ہوں گے لمبے ہوں گے ہم نے اپنی غذا پر توجہ دینی ہے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں جو کھائیں گے اسی کا خون پیدا ہوگا اور وہی خون جو ہے یہ بالوں کی غذا پھر بنے گا تو ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ ہم کسرہ سے رتوبات والی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے ہمارے بال کمزور ہو کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں اب اس میں جو ہے کچھ لوگ لسی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں کچھ مشروبات کا استعمال زیادہ کرتے ہیں کچھ تھنڈے محول میں زیادہ رہتے ہیں کچھ کسرت سے نہاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رتوبات کی زیادتی کا سبب بنتی ہیں اب ان کے ان کی روک تھام کے لیے ہمیں چاہیے کہ پھر دالوں کا استعمال کریں ہم نے اپنے بال مضبوط کرنے ہیں اس کی ایک وجہ میں آپ کو ایک بڑی علامت بتا دیتا ہوں کہ جن کے جسم میں رتوبات زیادہ ہوتی ہے ان کو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا دل ڈوب رہا ہے ان کا دل ڈوبتا ہے اور ان کو نیند جو ہے وہ بہت گہری آتی ہے بہت گہری ان کو نیند آتی ہے پھر ان کا دل جو ہے وہ ڈر جاتا ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ لڑ نہیں سکتے اور پھر ان کا لعب جو ہے ان کے موں میں جو لعب پیدا ہوتا ہے وہ بھی کسر سے ہوتا ہے اور ان کو یورن جو ہے وہ کسر سے پاس ہوتا ہے کھل کر ان کو پشاب آتا ہے اور ایک اور بہت بڑی علامت ہے کہ ان کا جسم تھنڈا رہتا ہے ان کے ہاتھ پاؤں جسم کو جب اب چھو کر دیکھیں گے تو ان کا جسم تھنڈا ہوگا یہ یہ رتوبات کی زیادتی کی علامت ہے جب یہ علامات ہوں تو پھر آپ ایسا کریں صبح کا ناشتہ جو ہے وہ آملے جو ہیں وہ آملوں کا مربع آپ استعمال کریں اپنے کھانے میں جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں بڑے گوشت کا زافہ ہو سکتا ہے اس میں آپ آلو مٹر بینگن وغیرہ اس کی چیزیں اور ڈالیں شامل کر سکتے ہیں سوائے ڈال ماش کے باقی آپ سب ڈالیں جو ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں اور سیب کا آپ استعمال کریں اس سے بھی آپ کا یہ جسم جو ہے یہ قوی ہوگا جسم طاقتور ہوگا اور آپ کے بال مضبوط ہوں گے یہ وجوہات ہیں بالوں کے مضبوط ہونے کی اور بالوں کے کمزور ہونے کی اب دوسری وجہ جو ہے جس وجہ سے بال گرتے ہیں وہ ہے حرارت کی کسرت جب حرارت بہت زیادہ جسم میں پیدا ہو جاتی ہے جیسے کسی کوئی یرکان ہو گیا پیلا یرکان جو ہوتا ہے یا ٹائفائٹ بخار ہو گیا اس سے اتنی کسرت سے حرارت پیدا ہوتی ہے کہ جسم کی رتوبات جل جاتی ہیں جب یہ رتوبات جل جائیں تو پھر میرے بھائی آپ کو یہ رتوبات پیدا کریں گے تو آپ کے بال بڑھیں گے پھر آپ کے بال جو ہے وہ مضبوط ہوں گے لمبے ہوں گے خوبصورت ہوں گے ملائم ہوں گے یہ اس وقت پیدا ہوں گے جب آپ اپنے جسم میں رتوبات پیدا کریں گے تو اس کے لیے جو ہے وہ سبزیوں کا شوربہ ہے آپ جتنا زیادہ سبزیوں کا شوربہ استعمال کریں گے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اور پھر اس کے لیے جو ناشتہ ہے وہ ناشتہ آپ اس طرح سے کریں کہ صبح اٹھ کے آدھا پاؤں گاجر کا مربع دھو کر آپ اس کو استعمال کریں رات کو پندرہ سے بیس حدد بادام جو ہیں وہ بھگو کر رکھ دے صبح ایک ایک بادام چھیل کر آپ نے کھانا ہے اچھی طرح چبا چبا کر کھانا ہے اور اس کے بعد ایک گلاس دودھ آپ نے پینا ہے تو یہ ٹائ فائڈ کا بھی علاج ہے یہ ارکان کا بھی علاج ہے اور بالوں کی گروتھ کا بھی علاج ہے یہ بہت ہی پیارا جسمانی نسخہ ہے جو آپ کے جسم کو قوی کرے گا آپ کے دماغ کو تقویت دے گا اور آپ کے بالوں کی گروتھ کرے گا جب آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے تو آپ کے بال شائنی بھی ہوں گے لمبے بھی ہوں گے اور آپ کی طبیعت جو ہے وہ بھی حشاش بشاش ہوگی اس کے ساتھ آپ فروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ایسا فروٹ استعمال کرے جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہو آپ ان چیزوں کا استعمال کرے اور اگر جسم میں رتوبات کی زیادتی ہے تو آملے اور ہرڑ کا مربع جو ہے یہ آپ صبح ناشتے میں استعمال کرے اور چائے کا ایک کپ آپ پی لیں تو آپ کے لیے یہ بہترین ناشتہ ہوگا دوپہر کو آپ سبزی یا کیمہ وغیرہ استعمال کرے اور یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا تو میں آپ کو ایک تیل کا نسخہ دیتا ہوں آپ نے ایک سو پچیس گرام گری کا تیل لینا ہے اور ایک سو پچیس گرام کسٹرائل لینا ہے اور دس سے بارہ گرام آپ نے تیز پاتھ لینا ہے اور ایسا کرنا ہے کہ تیز پاتھ اور گری کا تیل اور کسٹرائل کو آپ ہلکی آنچ پر جو ہے نہ گرم کرنا ہے جب تیز پاتھ اس میں جل جائیں اپنا سر دے دیں آپ دیکھیں تھوڑی دیر ہلکی آنچ پر اس کو پکائیں تو دس منٹ آپ تقریباً اس کو پکائیں جب وہ پتے جو ہے نا اس تیل میں جل جائیں گے تو پھر آپ نے اس تیل کو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں جب تیل تھنڈا ہو جائے تو پھر اس تیل کو فلٹر کرنا ہے آپ نے جب تیل آپ فلٹر کر لیں تو اس تیل کو سنبھال لیں اور رات کو آپ اپنے بالوں کی جڑوں میں تیل لگائیں اور اس کا ہلکہ ہلکہ مساج کریں صبح اٹھیں اپنے سر کو کسی اچھے سابون سے شیمپو سے آپ اس کو دھولیں آپ اس تیل کو روزانہ استعمال کریں اور آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کے گرتے ہوئے بال رک جائیں گے بال مضبوط ہوں گے بالوں میں شائننگ آئے گی اور آپ کی طبیعت جو ہے وہ بھی ہشاش بشاش ہوگی یہ ایسا بہترین تیل ہے کہ جو آپ کے دماغ کو بھی تقویت دے گا یہ بالوں کو بھی خوبصورت کرے گا دماغ کو بھی تقویت دے گا یہ ہربل آئل ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی سٹی رائٹ آئے پی یا کوئی ایسی تیز چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو نقصان دے آپ اس کو استعمال کریں آپ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے آپ کو میری گفتگو اچھی لگی ہو میرا نسخہ اچھا لگا ہو تو میرے لیے دعا کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل آئیکان کو ضرور پوش کیجئے گا اللہ میرا اور آپ کا حمی ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ